ایک کلچریشن ہے اس پراؤسس ان ویچ ون کلچرل گروپ ایڈوپ ڈا بیلیوز اینڈ بیہیوئرز آف این آدھر کلچرل گروپ یہ بھی اسی کے ساتھ مل دی جو دی ہے مطلب اسیمیلیشن اور ایک کلچریشن ایک دوسرے کے ساتھ مل دی جو دی ہیں ان میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ اپنے بھی آپ کو سمجھاتا ہوں یہ ایک ایسا پراؤسس ہے جس کے اندر ایک کلچرل گروپ دوسرے کلچر کی بیلیوز اور بیہیوئرز ایٹیوز ناربز ویلیوز کو اڈوپ کر دکتا ہے ان اسیمیلیشن دا مینورٹی کلچر اس فلی اپزارڈ انٹو میجورٹی کلچر اسیمیلیشن جو ہے اس کے اندر مینورٹی کلچر جو ہے وہ میجورٹی کلچر کی ناربز ویلیوز کو ایکسپٹ کرتا ہے ان کے اندر observe ہو جاتا ہے جبکہ ایک کلچریشن کے اندر آپ two-way process کہہ سکتے ہیں ایک کلچریشن کو آپ two-way process کہہ سکتے ہیں یعنی اس کے اندر ایک تو minority culture majority میں کنمانٹ ہو سکتے ہیں اور دوسرا کہ majority culture بھی minority culture کے اندر observe ہو سکتا ہے adjust ہو سکتا ہے change ہو سکتا ہے یعنی کہ ایک کلچریشن میں minority majority میں change ہو سکتا ہے majority جو ہے minority میں change ہو سکتا ہے اپنا سوری minority جو ہے major culture کے values and beliefs adopt کر سکتا ہے اور major culture جو ہے minor culture کو adopt کر سکتا ہے ایک کلچریشن is a transfer of values and customs from one group to another group Japanese people dressing in western clothing is an example of ایک کلچریشن جو کہ جیپانی لوگ جو ہیں وہ western western سکافت کے جو ہیں وہ dress اگر use کرتے ہیں cloth use کرتے ہیں تو وہ examples ہے example ہے ایک کلچریشن کی اور یہ جو ہے ایک کلچریشن ہے کہ ایسا process ہے جو کہ value کو transfer کرتا ہے کونسی transfer of values and customs from one group ایک گروپ سے دوسرے گروپ کے اندر customs کی جو customs اور values ہیں ان کو transfer کرتا ہے ایک کلچریشن is transfer of values and customers from one group to another group while assimilation is a cultural absorption of minority group into the main cultural body تو نیچے جو میں نے آپ کو bold کر کے تین لائنز لکھتی ہیں وہ ان کا conclusion یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک کلچریشن ہے وہ transfer کرتا ہے customers value کو ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں جبکہ assimilation کے اندر minor culture absorb ہو جاتا ہے into major culture major culture میں جو adopt ہونا تھا تو students یہ ہماری آج کی یہ چھوٹی سی lecture کی ویڈیو تو احید آپ کو سمجھ آئی ہوگی آپ اس کو سمجھ لیں گے تو اتنا یہ جو ہے میں نے مور دن ہنڈر برز کی پر ٹاپک پر ڈسکشن کی ہے ملٹی کلچرل اسیمیلیشن اور کلچرل پہ تو یہ آپ کے لئے اینف ہے تو اس حساب سے آپ مزید ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اگر یہ ایکزیم میں آجائے میرا مقصد تھا اس ویڈیو میں آپ کو لرن کرنا اس ٹاپک کا مطلب کیا ہے تو ملتے ہیں اگلے ٹاپک میں تب تک کے لئے لا